رمضان میک ان فریز نہیں میک ان سٹور بنائیں ہنجی اگر ہم فریز نہیں کرنا چاہتے چیز تو پھر کیا کریں اور آج کا تو لوڈ شڈنگ اتنی ہوتی ہے کیا فریزنگ کرنی تو کونسی چیزیں جو درائی درائی بنائیں فریزر میں بھی نہ رکھنی پڑے لیکن سٹور بھی رہے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکل empresas مائی چینل میں ہوں فرا اور کلیک بناتوی مزمزی کی ایزی ریسپیز یہ ہے ماش کی دال جس کو رات بھر سے میں نے بھی گویا ہوا ہے یہ ہے تقریباً ایک پاؤ ماش کی دال ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے صبح ڈالنا ہے کونڈی میں اور اچھی طرح سے پیس لینا ہے دوری ڈنڈے کے ساتھ اور بہت ہی مزے سے آپ نے اس کو پیسنا ہے میند ہوگی کوب آپ کی اور یہ دیکھیں کتنا زبردست سا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے ایزی ایزی سے دو ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ہے ایک ٹی سپون لال مرچیں ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور دو ٹی سپون نمک ہے ٹھیک ہے نمک آپ حلقہ سا چکھ لیجئے گا اگر ہو چکھنا مطلب چکھ سکتے ہوں آپ تو اس کے بعد آپ نے اس مکسٹر رو مکس کر کے یہ دیکھیں انیون سی شیپس بنا دینی ہے ایون بھی بنا سکتے گول گول سکوپ سے ان کو ہم نے دھوپ میں رکھ دینا ہے کپڑا ڈال کے سوکھنے کے لیے اور تقریباً دو دن یہ سوکھیں ہیں رات کو آپ نے ان کو نیچے لے جانا ہے اور صبح میں پھر اوپر رکھ دینا چھت پر یا دھوپ میں جہاں پہ بھی آپ رکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سوکھے ہوئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب یہ دو دن بعد کی ان کی شکل ہے اور بلکل ان کا گوست جیسا ٹیسٹ لگتا ہے جب ہم ان کو ڈال کے بناتے ہیں ان کو الگ سے بھی بنا سکتے ہیں یا زیادہ تر آلو وڑیاں پکتی ہیں تو اس میں ہم ڈالتے ہیں وڑیاں ہم تو کہتے ہیں یا اردو میں کہنا تو بڑیاں کہلیں اور ان کو آپ پورے سکس منز تک ازا آرام سے سٹور کر سکتے ہیں کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں اور راہم سے یوز کریں اس کے لئے کوئی فریزر ریکوائیڈ نہیں ہے اور رمضان کا تو ایک ہم ہی نہ ہوتا خیر جب آپ کا دل کرے تو نکال نہیں اور پکائیں تو کھائیں اب انشاءاللہ اس کو پکانا بھی میں آپ کو سکھاؤں گی اگلی ویڈیو میں اب آپ لائک کریں جلدی سے میری ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں جو نہیں کیا ہوا کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ نے کہاں بھی ٹرائے کی ہیں بڑیاں نہیں کی تو ضرور کریے گا کافی عرصے بعد میں نے بھی ٹرائے کی لیکن میں نے بچپن میں یہ کھائیں بھی تھی تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو ٹرائے کروں انشاءاللہ قیمے کی بڑیاں بھی بنائیں گے اب بڑی دانے والی ہے مطلب ابھی چھوٹی ہے انہیں دیکھو تیاریاں چیک کرو ہماری بڑی بھی آنے والی ہے لیکن انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ میں قیمے کی بڑیاں بناؤں گی اور اس کو بھی سٹور کروں گی ٹھیک ہو گیا چلو جکلے کارز بردستی ریسپی کے ساتھ اور رمضان کی ہیلدی ریسپیز بھئی استفانہ تلن تلیاں نہیں کرنا آرہنا چینی کا بھی استعمال اتنا نہیں کرنا تو جن جن لوگوں کا میرے جیسے مشن ہے نا تو they can get ready with me انشاءاللہ بڑی ہلدی ریسپیز بناؤں گی خود بھی کھاؤں گی آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی تاکہ کچھ تو وزن کم ہو وزن کم کے علاوہ نا ہلدی کھانا چاہیے یار وڈی بیماریاں اتنی مطلب اہم ہی ہم بلا وجہ گیرے رہتے ہیں ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں تو کیوں نہ اپنی ایٹنگ حیبٹس اور چینج کر کے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ چلو جی آج کے لئے اللہ حافظ